موسیقی السلام علیکم سامین دارون شور کی کتاب کامیابی کا عظیم راز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اس کی مصنفہ ہے رونڈا بائرل اور اس کے مترجم ہے محمد اکتہ سامین دارون شور پبلشر سیل فیل بکس میں ایک معروف نام ہے اور اب یہ اپنی سیل فیل بکس کو آڈیو کی صورت میں آپ کی خدمت میں لے کر آئے ہیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کا بٹن دبائیے تاکہ آپ کو ہماری اپ ڈیٹس بروقت موصول ہوتی رہیں سامین اس نشست میں ہم ایک نئے عنوان عظیم راز کو کیسے استعمال کریں کا مطالع کریں گے آپ خالق اور تخلیقے کار ہیں اور قانون کشش کا استعمال تخلیق کے لیے ایک آسان طریقہ ہے عظیم اساتذہ اور فنکاروں نے اپنے عظیم کارناموں کے ذریعے تخلیقی طریقہ کار میں شراکت کی انہوں نے ایسے زبردست صورتوں میں کیا کچھ عظیم اساتذہ نے ایسی کہانیاں تخلیق کی جن کے ذریعے انہوں نے بتایا کہ کائنات کیسے کام کرتی ہیں جیمز رے لکھتے ہیں آپ کو اللہ دین اور اس کے چراک کی کہانی کے بارے میں معلوم ہے اللہ دین کے پاس ایک چراک ہوتا ہے جس کو وہ رگڑتا ہے تو اس میں سے ایک جن برامد ہوتا ہے یہ جن ہمیشہ ایک ہی بات ہے کیا حکم ہے میرے آقا اس کے بعد کہانی میں بتایا جاتا ہے کہ جن اللہ دین کی تین خواہشیں پوری کر سکتا ہے لیکن اگر آپ اصل کہانی میں جائیں تو پتا چلتا ہے کہ اللہ دین ہر خواہش جن کے سامنے کر سکتا ہے اور اس میں کوئی حد نہیں ہوتی اب اس کہانی کے بارے میں سوچیں اب ہم مثال کو لیتے ہیں اور اس کو آپ پر لاغو کرتے ہیں کہ اللہ دین وہ کردار ہے جن کے سامنے یہ ہر بار کوئی نہ بھی خواہش پیش کرتا ہے اب آپ کائنات کو ایسا سمجھیں کہ جیسے وہ اللہ دین کے چراغ کا جن ہے روایات میں اسے کئی نام دے رکھے ہیں کبھی اس کو آپ کا محافظ پرشتہ کہا جاتا ہے کبھی کوئی غیبی مدد آپ اسے کوئی بھی نام دے سکتے ہیں اللہ دین کا چراغ کا جن بھی ایسا ہی ہے جو ہمیشہ کہتا ہے کیا حکم ہے میرے آقا اس شاندار کہانی سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ کس طرح آپ پوری زندگی اس میں موجود ہر چیز کو خود اپنے ہاتھوں سے تفلی کرتے ہیں جن آپ کے ہر سوال کا جواب دیتا ہے اور آپ کا ہر حکم بجال آتا ہے یہ جن قانونِ کشش ہے جو ہر وقت اور ہمیشہ آپ کے پاس موجود ہوتا ہے اور آپ جو کچھ سوچتے ہیں یا چاہتے ہیں وہ اسے مکمل کر دیتا ہے جن کو پتا ہوتا ہے کہ آپ جو بھی سوچ رہے ہیں اصل میں وہ مانگ رہے ہیں آپ جس چیز کے بارے میں بات کر رہے ہیں اصل میں وہ چاہ رہے ہیں آپ جس چیز پر عمل کر رہے ہیں اصل میں اسے حاصل کرنا چاہتے ہیں آپ کائنات کے آقا ہیں اور جن آپ کا حکم بجال آنے کے لیے ہر وقت موجود ہے تقلیقی عمل عظیم راز میں جو تقلیقی عمل استعمال کیا گیا ہے وہ بائبل کے احد نامہ جدید سے لیا گیا ہے جو ایک سادہ سا ہدایت نامہ ہے جس کی مدد سے آپ تین آسان طریقوں کے ذریعے زندگی میں وہ سب کچھ تقلیق کر سکتے ہیں جو آپ چاہتے ہیں یہ تین طریقے درجہ زیل ہیں پہلا طریقہ پوچھئے لیزا نکولیس لکسی ہے زندگی میں کچھ پانے کے لیے پہلا طریقہ یہ ہے کہ پوچھیں کائنات کو حکم دیں کائنات کو جاننے دیں کہ آپ چاہتے کیا ہیں کائنات آپ کی سوچوں پر ردی عمل ظاہر کرے گی باپ راکٹر کہتے ہیں آپ اصل میں کیا چاہتے ہیں بیٹھیں اور کسی کاغذ کے ٹکڑے پر اس کو تحریر کر لیں اس کو زمانہ حال میں تحریر کریں آپ اس طرح لکھ سکتے ہیں میں بہت ہی خوش اور شکر گزار ہوں اور اب بیش اور اس کے بعد آپ بضاحت کریں کہ آپ زندگی اور اس کے ہر شعبے میں کیا چاہتے ہیں آپ کو انتخاب کرنا ہوتا ہے کہ آپ کیا چاہتے ہیں بلکہ آپ کو صاف صاف پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کیا چاہتے ہیں یہ آپ کی ذمہ داری ہے اگر آپ کی سوچ واضح اور صاف نہیں ہے تو قانونِ کشش آپ کی خواہش پورا نہیں کر سکے گا آپ ایک ملی جولی اور الجی ہی فریکونسی کائنات میں بھیجیں گے اور اس کے نتیجے میں آپ کو ویسے ہی نتائج محصول ہوں گے اپنی زندگی میں شاید پہلی بار آپ کو اس بات کا تائم کرنا ہے کہ آپ حقیقت میں کیا چاہتے ہیں اب آپ جانتے ہیں کہ آپ زندگی میں کچھ بھی حاصل کر سکتے ہیں اور کچھ بھی کر سکتے ہیں اور اس کی کوئی حد نہیں تقلیقی عمل میں پوچھنا پہلا عمل ہے لہٰذا پوچھنے کو اپنی عادت بنائیے اگر آپ کو کوئی انتخاب کرنا ہے اور آپ یہ نہیں جانتے کہ یہ کیا کرنا ہے تو پوچھیں آپ کو زندگی میں کسی چیزیں جھزکنا نہیں چاہیے بس پوچھئے لیزا نکولیس کہتی ہیں دوسرا طریقہ ہے یقین کریں لیزا نکولیس کہتی ہیں دوسرا طریقہ یا قدم یقین کرنا ہے یقین کریں کہ یہ پہلے آپ کا ہو چکا ہے مضبوط ایمان اور ایکان حاصل کریں اندیکھی پر یقین کریں آپ یقین کر لیتے ہیں تو حاصل کر لیتے ہیں آپ کو یہ حقیقت جاننا ہوگی کہ جب آپ کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو وہ اس وقت آپ کا ہو جاتا ہے جب آپ اس کو طلب کرتے ہیں آپ کو مکمل طور پر سچا ایمان حاصل کرنا ہوگا جب آپ کسی کیٹالوگ سے آرڈر کرتے ہیں تو آپ سکون سے بیٹھ جاتے ہیں کیونکہ آپ کو علم ہوتا ہے کہ آپ نے جس شیعہ کا حکم دیا ہے وہ آپ کو ملنے والی ہے ڈاکٹر جو وائٹل کہتے ہیں کائنات آپ کی زندگی میں کامیابیاں لانے کے لیے خود کو اثرین و ترتیب دینا شروع کر دے گی ہم میں اکثر لوگ خود کو اس بات کے اجازت نہیں دیتے کہ ایسی چیز کو چاہیں جو واقعی ہم چاہتے ہیں اگر آپ ذرا سی تحقیق کریں تو آپ کے سامنے یہ بات ثابت ہو جائے گی کہ وہ تمام لوگ جنہوں نے زندگی نے کچھ حاصل کیا ہو یا کوئی بڑی کامیابی حاصل کی ہو وہ خود نہیں جانتے کہ آخر انہوں نے ایسا کس طرح کر لیا وہ صرف اتنا جانتے ہیں کہ انہوں نے اس کو کرنا ہے ڈاکٹر جو وائٹل کہتے ہیں آپ کو یہ جاننے کی ضرورت نہیں کہ یہ کام کس طرح ہوگا اور کامیابی کیسے ملے گی اور نہ ہی آپ کو یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ کائنات خود کو کس طرح اثرین و منظم کرے گی آپ کو یہ جاننے کی بلکل ضرورت نہیں ہے آخر یہ کیسے ہوگا اور کائنات کس طرح آپ کو یہ شیئر لاکر دے گی یہ آپ کا مسئلہ اور دردے سار نہیں ہے کائنات کو اپنے لئے کام کرنے کی اجازت دیں کائنات کو اپنا کام کرنے دیں جب آپ یہ جاننے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ کام کیسے ہوگا تو آپ ایک ایسی فریکوینسی خارج کرتے ہیں جو یقین کی کمی پر مشتمل ہوتی ہے آپ کو اس پر یقین نہیں ہوتا کہ یہ شیئر آپ کے پاس پہلے ہی موجود ہے تخلیقی عمل میں کیسے اور کیوں کا سوال آپ کا دردے سار نہیں تیسرا طریقہ وصول کریں لیزا نکولز کہتی ہے یہ تیسرا اور اس عمل کا حتمی طریقہ ہے یعنی وصول کرنا یا لے لینا اس کو زبردست طریقے سے محسوس کرنا شروع کریں جب آپ اس کو محسوس کریں گے تو آپ اصل میں اس کو اپنی طرف آتا ہوا محسوس کریں گے ابھی محسوس کریں مارسی شموف لکھتے ہیں اس تیسرے مرحلے میں یہ بہت اہم ہے کہ آپ کے احساسات خوشکبار ہوں آپ خوش ہوں کیونکہ جب آپ خوشکبار احساسات سے لبریز ہوتے ہیں تو آپ خود کو اس فریکونسی پر لاتے ہیں جس کے لیے آپ کی خواہش ہوتی ہے مائیکل برنارڈ لکھتے ہیں یہ احساسات کی کائنات ہیں جب آپ صرف ذہنی طور پر کسی چیز پر یقین کر لیتے ہیں تو آپ کے اندر اس کے حوالے سے متعلقہ احساسات انکہ ہوتے ہیں تو وہ آپ کو ضروری قوت نہیں مل پاتی جس کے ذریعے آپ اپنی خوابوں کو تبیر دے سکے آپ کو اسے محسوس کرنا ہے ایک بار پوچھیں یقین رکھیں کہ آپ نے حاصل کر لیا ہے اور حاصل کرنے کے لیے آپ کا جو واحد کام کرنا ہے وہ یہ ہے کہ آپ اچھا محسوس کریں جب آپ اچھا محسوس کرتے ہیں تو آپ حاصل کرنے کی فریکونسی پر ہوتے ہیں آپ ایسی فریکونسی پر ہوتے ہیں جس میں تمام اچھی چیزیں آپ کی طرف چلی آتی ہیں اور آپ وہ کچھ حاصل کر لیتے ہیں جو آپ نے طلب کیا ہوتا ہے آپ ایسی کوئی شاہ طلب نہیں کریں گے جس کے ملنے سے آپ کو اچھا اور خوشگوار محسوس نہ ہو کیا آپ مانگیں گے لہٰذا خود کو اچھا محسوس کرنے کی فریکونسی پر لے آئے پھر آپ حاصل کرنے لگیں گے باب پروکٹر لکھ سے ہیں جب آپ اس تخیل اور رفتانے کو حقیقت میں ڈھالتے ہیں تو آپ اس پوزیشن میں ہوتے ہیں کہ اس سے بڑے اور مزید بڑے تخیلات کو تعمیر کر سکے اور میرے دوست یہی تخلیقی عمل ہے انجیل میں مذہور ہے آپ اپنی دعاوں میں جو کچھ مانگتے ہیں یقین رکھو وہ آپ کو مل کر رہے گا ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ جس شیعہ کی بھی خواہش کرتے ہیں جب آپ دعا کرتے ہیں اور یقین رکھتے ہیں کہ وہ آپ کو مل گئی ہے تو وہ آپ کو مل جاتے ہیں باب دوئل لکھتے ہیں قانون کشش کا متعلیہ اور اطلاق فقط یہ معلوم کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جو آپ کے اندر احساس تحصیل جمع کرنے میں مددگار ہو سکتی ہیں جائیں اس کار کی تجرباتی ڈرائیو کریں جائیں وہ گھر خریدیں اس میں داخل ہو جائیں ابھی کچھ حاصل کرنے کے احساسات اپنے اندر جمع کرنے کے لیے جو بھی آپ چاہتے ہیں کریں اور انہیں یاد رکھیں آپ کسی چیز کے حصول کے لیے جو کچھ بھی کریں گے وہ اس چیز کو عملی طور پر آپ کے پاس لانے میں مددگار ہوگا جب آپ اس طرح محسوس کرتے ہیں جیسے آپ کے پاس موجود ہے اور یہ احساس اس قدر مضبوط ہے جیسے ہر چیز آپ کے پاس پہلے سے موجود ہے تو آپ اس تیقن میں ہوتے ہیں کہ یہ چیز آپ کو مل چکی ہے اور یہ آپ کو مل ہی جاتی ہے ڈاکٹر جو وائٹل لکھ سے ہیں کائنات رفتار کو پسند کرتی ہے دیر مت کریں شکو شبے اور اندازوں میں وقت ضائع نہ کریں جب موقع موجود ہو جب تحریک موجود ہو اور جب اندر جوش اور ولولا موجود ہو تو عمل کریں یہی آپ کا کام ہے اور آپ نے صرف اتنا ہی کرنا ہے اپنی جبلتوں پر اعتماد کریں کائنات آپ میں جذبہ پیدا کرنے والی ہے یہ وہ کائنات ہے جو کچھ پانے کی فریکنسی پر آپ کے ساتھ رابطے میں ہے اگر آپ جبلی اور تحریکی احساس محسوس کرتے ہیں تو اس کی پیروی کریں پھر آپ محسوس کریں کہ کائنات بڑے مکنہ تیسی انداز میں وہ چیزیں آپ کی طرف لا رہی ہیں جن کو آپ پانا چاہتے ہیں مائیکل برنوارڈ لکھتے ہیں آپ خالی ہاتھ اور کسی چیز کے بغیر آغاز کر سکتے ہیں یعنی نتنگ کے ساتھ لیکن اس نتنگ سے ایوریتنگ اور اس بندگلی سے راستے نکلتے آئیں گے اس کے لیے آپ کو جس چیز کی ضرورت ہے وہ آپ خود ہیں اور آپ کے سوچنے کی صلاحیت ہے جو کچھ نہیں کو بہت کچھ میں بدل سکتی ہے جب سے دنیا وجود بھی آئی ہے اور جب سے انسانی تاریخ کا آغاز ہوا ہے تب سے لے کر اب تک جتنی بھی چیزیں ایجاد اور تخلیق کی گئی ہیں ان کی تخلیق محض ایک سوچ سے ہوئی تھی اسی ایک سوچ سے راستہ بنا اور اس سے نہ صرف ہمیں دکھائی دینے لگا بلکہ ہمیں چیزیں بھی دکھائی دینے لگے جیک کینفیلڈ لکھ سے ہیں آپ ایک ایسی کار کا تصور کریں جس کو آپ رات کی تاریخی میں چلا رہے ہیں اس کار کے ہیڈ لائٹس کی روشنی صرف سو سے دو سو فٹ آگے تک آپ کو چیزیں دکھاتی ہیں اور آپ اسی حالت میں رات کی تاریخی کے دوران کیلیفورنیا سے نیو یارک تک کا سفر کرتے ہیں کیونکہ آپ کو اس وقت صرف اتنی ہی ضرورت ہے کہ آپ اگلے دو سو فٹ تک دیکھ سکے زندگی بھی ہمارے سامنے خود کو ایسے ہی کھولتی ہے جب ہمیں یقین ہو کہ اگلے دو سو فٹ کے ذریعے ہم مزید اگلے دو سو فٹ تک دیکھ سکتے ہیں اور اس طرح ہم مسلسل آگے بڑھ سکتے ہیں بلکل اسی طرح زندگی بھی ہمارے سامنے مسلسل کھلتی ہے اور آخرے کار اس مقام پر پہنچ جاتے ہیں جو آپ کی منزلے مقصود ہوتی ہیں کیونکہ آپ اس جگہ پر پہنچنا چاہتے تھے کائنات پر اعتبار کریں اعتماد کریں یقین کریں اور ایمان پر رہیں مجھے بلکل بھی یہ اندازہ نہیں تھا کہ میں وہ علم جس کو میں نے عظیم راج کی صورت میں حاصل کیا اس کو کس طرح پردہ سکرین پر پیش کروں گی میرے ذہن میں نتیجے کی بس ایک تصویر تھی اور میں اس نتیجے کو بہت واضح صورت میں دیکھ رہی تھی میں اس کو اپنی پوری قوت سے محسوس کر رہی تھی لہٰذا ہمیں عظیم راج کو پردہ سکرین پر پیش کرنے کے لیے جس شیعہ کی بھی ضرورت تھی وہ ہمیں ملتی چلے گی مارٹن لوتھر کنگ جونئر نے کہا تھا ایمان کے ساتھ پہلا قدم اٹھائیں آپ کو پورا زینہ دیکھنے کی ضرورت نہیں صرف پہلا قدم اٹھائیں عظیم راج اور آپ کا جسم آئیے تخلیقی راج کو ان لوگوں کیلئے استعمال کریں جو محسوس کرتے ہیں کہ ان کا وزن زیادہ ہے اور اپنا وزن کم کرنا چاہتے ہیں جب آپ اپنی تمام تار توجہ وزن میں کمی پر مرکوز کرتے ہیں تو آپ ایسا کر کے مزید وزن کو اپنی طرف کھینچتے ہیں لہذا سب سے پہلے اپنے دماغ سے میں وزن میں کمی کروں گا یا کروں گی کی سوچ کو باہر نکالیں دوسری وجہ جس کے بارے میں جاننا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ وزن میں زیادتی کی حالت خود آپ کی سوچوں کے ذریعے تخلیق ہوتی ہے اس کے لئے انتہائی بنیادی نوائیت کی اصلاحات پیش خدمت ہیں اگر اکثر کوئی فرد زائد الوزن ہے تو یہ اس کی موٹی سوچوں کی وجہ سے ہوگا چاہے اس فرد کو اس کے بارے میں علم ہو یا نہ ہو موٹا آدمی کبھی دبلی سوچیں نہیں سوچ سکتا چاہے لوگوں کو یہ کہا جائے کہ ان کا تھائرائیڈ کا نظام سست ہے ان کا میٹابولیزم سست ہے یا ان کی جسمانی حالت وراثتی ہے یہ سب موٹی سوچوں کی ہی ایک شکل ہے اگر آپ اوپر بیان کی گئی حالتوں میں سے کسی ایک حالت کو خود پر لاغو کرتے ہیں تو اس پر یقین بھی کر لیتے ہیں تو یہ آپ کا تجربہ بن جاتا ہے اور آپ مسلسل مزید زائد الوزنی کی حالت کو اپنی طرف کھیجتے رہتے ہیں جب میں دو بچیوں کی ماں بنی تو میرا وزن بڑھ گیا اور میں جانتی ہوں کہ ایسا اس لیے ہوا کہ میں نے ایسی چیزیں پڑھو اور سن رکھی تھی کہ بچے کی پیدائش کے بعد بڑھنے والا وزن کم کرنا بہت مشکل ہے اور دوسرے بچے کی پیدائش کے بعد تو اور بھی مشکل ہو جاتا ہے میں نے ٹھیک اسی طرح کی موٹی سوچوں کو اپنی طرف لانا شروع کر دیا اور یہ میرا تجربہ بن گیا میں بہت ہی موٹی ہو گئی تھی اور میں جتنا خود کو دیکھتی میں موٹی ہو گئی ہوں اتنا ہی میں مزید مطاپے کو اپنی طرف لاتی اور کھینجتی رہی ایک چھوٹے فریم کے ساتھ میرا وزن 143 پاؤنڈ تک جا پہنچا تھا کیونکہ میں موٹی سوچیں سوچ نہیں تھی سب سے عام سوچ جو لوگ رکھتے ہیں اور میں بھی رکھتی تھی وہ یہ کہ وزن میں زیادتی خوراک کی وجہ سے ہے یاد رکھیں کہ ہر چیز کی بنیادی وجہ سوچیں ہی ہوتی ہیں اور باقی ان سوچوں کے اثرات اپنی سوچوں کو درست رکھیں تو اس کا نتیجہ درست وزن کی صورت میں برامد ہوگا درست وزن کی تعریف یہ ہے کہ ایسا وزن جس سے آپ کو اچھا محسوس ہو کسی کے کہنے سے کچھ فرق نہیں پڑتا وزن وہی ہے جس سے آپ کو اچھا محسوس ہو آپ کسی نہ کسی ایسے فرق کو ضرور جانتے ہوں گے جو دبلہ پتلا ہو لیکن بھینسے کی طرح کھاتا ہو اور پھر فخری انداز میں اعلان کرتا ہو میں جو چاہتا ہوں کھا سکتا ہوں لیکن پھر بھی میرا وزن مثالی رہتا ہے اور کائنات کا جن بھی یہی کہتا ہے کیا حکم ہے میرے آقا درست وزن اور مثال جسم حاصل کرنے کے لیے تخلیقی عمل کا طریقہ استعمال کریں اور اس سلسلے میں تین طریقوں پر عمل کریں پہلا طریقہ پوچھیں خود پر واضح کریں کہ آپ کتنا وزن چاہتے ہیں اپنے ذہن میں ایک تصویر بنائیں مثالی وزن کے ساتھ اپنی تصاویر حاصل کریں جب آپ کو یہ تصاویر مل جائیں تو ان کو اکثر و بیشتر دیکھتے رہیں دوسرا طریقہ یقین کریں آپ کو یقین کرنا ہے کہ آپ پالیں گے اور یہ کہ آپ کا وزن پہلے ہی مثالی ہے آپ کو اس طرح تصور کرنا ظاہر کرنا عمل کرنا اور یقین کرنا ہے کہ آپ مثالی وزن کے ساتھ ہیں اپنا مثالی وزن لکھ لیں اور اس کو اپنے سکیل پر لگا دیں یا پھر سرے سے اپنا وزن ہی نہ کریں آپ نے اپنی سوچوں افعال اور الفاظ سے جو کہا ہے خود کو اس سے متصادم نہ کریں آپ نے اپنی سوچوں افعال اور الفاظ سے جو کہا ہے خود کو اس سے متصادم نہ کریں اپنے موجودہ وزن کے مطابق کپڑے نہ خریدیں مثالی وزن کو اپنی طرف کھینچنے اور لانے کا عمل بلکل اسی طرح ہے جس طرح آپ کیٹالوگ میں سے کسی چیز کے حصول کے لئے کائنات کو آرڈر دے دیتے ہیں آپ کیٹالوگ میں دیکھتے ہیں مثالی وزن منتخب کرتے ہیں اپنا آرڈر دیتے ہیں پھر اس کے بعد آپ کو آرڈر کے مطابق چیز فراہم کر دی جاتی ہے تیسرا طریقہ حاصل کریں آپ کو خوشگوار محسوس کرنا ہے آپ کو اپنے بارے میں خوشگوار محسوس کرنا ہے یہ ضروری ہے کیونکہ اگر آپ اپنے جسم کے بارے میں برا محسوس کرتے ہیں تو آپ اپنے مثالی وزن کو اپنی طرف نہیں لاسکیں گے اگر آپ اپنے جسم کے بارے میں ناخوشگوار محسوس کرتے ہیں تو یہ بہت طاقتور احساس ہوگا جس کی وجہ سے آپ اپنے جسم کے بارے میں مزید اسی قسم کے احساس کو اپنی طرف کھینچیں گے ویلس ویٹلز اپنی کتاب میں کھانے پینے کے حوالے سے بڑے زبردست ٹوٹ کے بتاتے ہیں وہ سفارش کرتے ہیں کہ جب آپ کھانا کھائیں تو آپ اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ کی تمام تر توجہ اپنے خوراک چبانے کی طرف ہو اپنے دماغ کو حاضر رکھیں اور خوراک کو چبانے کی سنسری محسوس کریں اپنے جسم میں حاضر رہیں اور خوراک کو چبانے اور نگلنے کی تمام تر لذت کا لطف اٹھائیں اگلی بار جب آپ کھانا کھائیں تو اس کا تجربہ کریں اگر آپ کھانا کھاتے ہوئے خود کو حاضر رکھیں تو خوراک بہت جلد اور زبردست محسوس ہوگی لیکن اگر آپ اپنے دماغ کو کھانا کھاتے ہوئے کسی اور طرف لے جائیں تو نتیجہ کھانے کا ذائقہ غائب ہونے میں ہوگا میں سمجھ رہی ہوں کہ اگر ہم کھانا کھاتے ہوئے اپنے ذہن کو حاضر رکھیں اور اپنی تمام تر توجہ کھانے کے لذت بخش ذائقے کو محسوس کرنے پر رکھیں تو خوراک مثالی طور پر ہمارے جسم کا حصہ بنے گی اس میں کتنا وقت لگے گا ڈاکٹر جو وائٹل لکھتے ہیں ایک اور چیز جس کے بارے میں لوگ بہت زیادہ پوچھتے ہیں وہ یہ ہے کہ اپنی پسندیدہ کار کو رشتوں کو اور دولت کو حقیقت میں ڈھالنے کے لئے کتنا وقت لگے گا میرے پاس ایسا کوئی قائدہ یا قانون نہیں کہ میں بتا سکوں کہ اس میں تین منٹ لگیں گے یا تین دن یا تیس دن اس کا انحصار اس بات پر ہے کہ آپ خود کو کائنات کے ساتھ کس طرح منسلک کرتے ہیں وقت محض ایک سراب ہے یہ بات آئنسٹائن نے کہی تھی اگر آپ نے یہ بات پہلی بار سنی ہے تو آپ کو شاید بہت مشکل تصور محسوس ہو جس کو آپ تسلیم کر لیں کیونکہ آپ ہر چیز کو ہوتے دیکھتے ہیں جو ایک کے بعد کر کے ہوتی ہے کمیتی طبیعت کے ماہرین اور آئنسٹائن بھی یہی کہتے تھے کہ دنیا میں ہر چیز ایک ہی ساتھ وقوع پذیر ہو رہی ہے اگر آپ یہ بات سمجھ سکیں گے وقت نامی کوئی چیز نہیں اور اس تصور کو قبول کر لیں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ جس چیز کی بھی خواہش رکھتے ہیں وہ مستقبل میں پہلے سے ہی موجود ہیں باب ڈوئل لکھتے ہیں سائز یعنی جسامت کائنات کے لئے کچھ نہیں سائنسی پیمانے پر ایسی کسی شیعہ کو اپنی طرف لانا اب کوئی مشکل نہیں جس کے بارے میں آپ سمجھتے ہیں کہ وہ بہت بڑی ہے یا جس کے بارے میں آپ سمجھتے ہیں کہ وہ لا محدودہ تک چھوٹی ہے کائنات کسی جدو جہود کے بغیر سب کچھ کرتی ہے گھاس کو بڑھنے کے لئے کوئی زور نہیں لگانا پڑتا یہ کسی جدو جہود کے بغیر بڑھتی ہے کائنات بھی بالکل اسی طرح سے ہے یہ وہ قوائد ہیں جن کو ہم خود تیہ کرتے ہیں کائنات کے مطابق اس کے لئے کسی قسم کے قوائد و زوابط نہیں آپ اس کو ابھی حاصل کرنے کے احساسات دیتے ہیں اور یہ چاہے کچھ بھی ہو کائنات جواب دیتی ہے کائنات کے لئے وقت کی کوئی حیثیت نہیں کائنات کے لئے جسامت کوئی چیز نہیں جس طرح ایک ڈالر کو حقیقت میں بدلنا ہمیشہ آسان ہے اسی طرح ایک ملین ڈالر کو حقیقت میں ڈھالنا بھی اتنا ہی آسان ہے یہ ایک جیسا عمل ہے لیکن کیا وجہ ہے کہ بعض لوگ اس عمل کو تیری سے مکمل کر لیتے ہیں اور بعض لوگ اس میں بہت دیر لگاتے ہیں اس لیے کہ دیر لگانے والے لوگ سمجھتے ہیں کہ ایک ملین ڈالر تو بہت بڑی رقم ہے جبکہ ایک ڈالر معمولی سی دیورڈ سکائر ور ماہر سرمایہ کاری استاد اور ماہر امور دولت ہیں وہ لکھتے ہیں لوگ اس بات پر حیران ہوتے ہیں کہ میں کار پارکنگ میں اپنے لئے کس طرح جگہ پیدا کر لیتا ہوں میں ایسا اس وقت سے کر رہا ہوں جب میں نے پہلی بار اس عظیم راز کو جانا تھا میں کار پارکنگ میں اس جگہ کا تصور کرتا ہوں جہاں میں گاڑی کھڑی کرنا چاہتا ہوں اور پچانویں فیصد واقعات میں ایسا ہوتا ہے کہ مجھے وہ جگہ خالی ملتی ہے جبکہ صرف پانچ فیصد واقعات میں ہی ایسا ہوتا ہے کہ مجھے ایک یا دو منٹ انتظار کرنا پڑتا ہے اور پھر میری مطلوبہ جگہ پر کھڑی کار کا مالک اپنی کار نکالنے آ جاتا ہے اور میں وہاں اپنی گاڑی کھڑی کر لیتا ہوں میں ہمیشہ ایسا ہی کرتا ہوں شاید آپ جان چکے ہوں کہ کس طرح ایک شخص کار پارکنگ میں اپنی مطلوبہ جگہ حاصل کرتا ہے اور کس طرح ایک شخص جو کہتا ہے میں بہت خوش قسمت ہوں میں ہمیشہ جیتوں گا اور پھر ایک کے بعد کر کے ایک واقعہ وہ جیتا رہتا ہے یہ لوگ اس بات کی توقع رکھتے ہیں عظیم چیزوں کی توقع اور امید رکھیں جب آپ ایسا کریں گے تو آپ وقت سے پہلے اپنی زندگی بنا لیں گے آپ کو پیشگی کامیابی کی مبارک اپنی زندگی کو وقت سے پہلے تخلیق کریں آپ قانون کشش کو استعمال کر کے اپنی پوری زندگی کو وقت سے پہلے یعنی پیشگی تخلیق کر سکتے ہیں اور اس میں وہ چیزیں بھی شامل ہیں جو آپ آج کرنے جا رہے ہیں پرنٹس ملفورڈ جو ایک استاد ہیں اور جن کی تحریریں قانون کشش کے حوالے سے بہت بصیرت عمیز ہیں وہ کہتے ہیں کہ قانون کشش کو کس طرح استعمال کرنا چاہیے وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ اپنی زندگی کو پیشگی تخلیق کرنے کے بارے میں سوچنا کس قدر اہم ہے جب آپ اپنے آپ سے یہ کہتے ہیں کہ میں ایک خوشگوار سفر یا سیار کرنے جا رہا ہوں تو آپ عملی طور پر ایسے اناثر اور قوتوں کو اپنے جسم سے پہلے آگے بھیج رہی ہوتے ہیں جو آپ کے سفر یا سیار کو خوشگوار بنانے کا انتظام کرتے ہیں اس کے بارکس اگر آپ اپنے سفر کے بارے میں خوف اور خدشات کا شکار ہیں کہ سفر میں کوئی ناغوار بات نہ ہو جائے تو آپ اس صورت میں اپنے جسم سے پہلے ایسے اناثر اور قوتوں کو آگے بھیجتے ہیں جو حقیقت میں آپ کے سفر کو ناخوشگوار اور خراب کرنے پر کمر کس لیتے ہیں ہماری سوچیں یا دوسرے لفظوں میں ہماری ذہنی حالت پیشگی طور پر چیزوں کو بگاڑنے یا سوارنے کے لیے ہمیشہ دستیاب ہوتی ہے پرنٹس ملفورڈ لکھتے ہیں پرنٹس ملفورڈ نے یہ الفاظ اٹھارہ سو ستر میں تحریر کیے تھے کیا زبردست آدمی تھے آپ واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں کہ اپنے ہر دن کے ہر لمحے کو پیشگی سوچنا کس قدر اہم ہے یقینی طور پر آپ زندگی میں ایسا تجربہ ضرور ہوا ہوگا جب آپ اپنے اگلے دن کے حوالے سے پیشگی طور پر غلط انداز میں سوچ رہے ہوں جس کا ایک نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ جلدی اور افراد تفریح میں ہوں گے اگر آپ جلدی اور افراد تفریح میں ہوں گے تو جان رکھیں کہ آپ کی سوچوں کی بنیاد خوف اور خدشات پر مبنی ہوگی جو دراصل دیر ہونے کا خوف ہوگا اور آپ اپنے لیے بری چیزیں پیدا کر رہے ہوں گے اگر آپ افراد تفریح کے ساتھ کام کرتے رہیں گے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ ایک کے بعد یہ کر کے مصیبتوں کو دعوت دیں گے علاوہ عزی یہ کہ قانون کشش مزید اس قسم کے حالات پیدا کرے گا جو آپ کے اندر مزید جلدی اور افراد تفریح پیدا کریں گے آپ کو خود کو روکنا اور اس فریکوینسی سے دور ہٹانا ہوگا اگر آپ مزید مصیبتوں کی اپنی طرف توجہ نہیں دلانا چاہتے تو چاند لمحوں کے لیے غور کریں اور خود کو شفٹ کریں بہت سے لوگ خاص طور پر مغربی معاشرے میں لوگ وقت کا پیچھا کرتے ہیں اور پھر شکایت کرتے ہیں کہ ان کے پاس وقت نہیں لہٰذا جب کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ اس کے پاس اتنا وقت نہیں ہے تو ایسا قانون کشش کی وجہ سے ہوگا اگر آپ اب تک ایسی سوچوں کا شکار ہے کہ آپ کے پاس وقت نہیں تو آج ہی پورے جوش کے ساتھ اعلان کریں کہ میرے پاس بہت وقت ہے اور اپنی زندگی کو تبدیل کریں آپ ایک ایسا طاقتور وقت بھی تخلیق کر سکتے ہیں جو آپ کی مستقبل کے زندگی کو تخلیق کرے گا اگلی مرتبہ آپ ایک ایسی حالت میں ہوں گے جس میں آپ اس وقت طاقتور وقت کے منتظر ہوں گے اس وقت کو روک لیں اور ان تمام چیزوں کا تصور کریں جن کو آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں آپ کسی بھی جگہ کسی بھی وقت ایسا کر سکتے ہیں زندگی کے تمام حالات کو مسوط حالات میں ڈھالنے کا کام بھی کیا جا سکتا ہے اس بات کو اپنی عادت بنائیں کہ آپ اپنی زندگی کے تمام واقعات کا فیصلہ پیشگی کریں آپ اپنی سوچوں کے ذریعے ایسا کر سکتے ہیں آپ جو کچھ بھی کرتے ہیں اور جہاں بھی جاتے ہیں اس سلسلے میں کائنات کی قوتوں کو اپنے سے آگے دیکھیں آپ ایسا سوچ کر کر سکتے ہیں کہ یہ کام پیشگی طور پر کرنا چاہیے اس صورت میں آپ شوری طور پر اپنی زندگی کو تخلیق کریں گے تلخیص راز نمبر ایک آپ جو کچھ چاہتے ہیں اس کو تخلیق کرنے کے لئے تخلیقی عمل تین طریقوں سے آپ کی مدد کرتا ہے کہنا یقین کرنا اور وصول کرنا تین کائنات سے یہ کہنا کہ آپ چاہتے کیا ہے ایک موقع ہے کہ آپ کو واضح طور پر پتا ہو کہ آپ کیا چاہتے ہیں چار یقین کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس طرح عمل کریں اور سوچیں جیسے آپ کو وہ شاید پہلے ہی مل چکی ہے جس کے لئے آپ درخواست کر رہے ہیں جب آپ پہلے ہی وصول کرنے کے لئے فریکونسی خارج کرتے ہیں تو قانونِ کشش لوگوں حالات اور واقعات کو حرکت میں لاتا ہے کہ آپ کو وہ چیز مل جائے پانچ وصول کرنے یا لینے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اسی طرح محسوس کریں جس طرح آپ کو اس وقت محسوس ہوتا ہے جب آپ کی کوئی خواہش پوری ہوتی ہے اچھا محسوس کرنا آپ کو اس فریکونسی پر لاتا ہے کہ آپ کیا چاہتے ہیں نمبر چھے وزن کم کرنے کے لئے وزن کم ہونے پر توجہ مت مرکوز کریں بلکہ اس کے بجائے مثالی وزن پر توجہ مرکوز کریں اپنا وزن مثالی ہونے کے حساس کو محسوس کریں تو وزن خود بخود کم ہو جائے گا سات کائنات کے لئے آپ کے خواہشات کو پورا کرنے میں کوئی وقت نہیں لگتا اس کے لئے دس ڈالر اور دس لاکھ ڈالر ایک ہی حیثیت رکھتے ہیں نمبر آٹھ کسی چھوٹی چیز کے ساتھ آغاز کریں جیسے کافی کا ایک کپ یا کار پارکنگ میں اپنی پسند کے جگہ حاصل کرنا قانونِ کشش کو حرکت میں دیکھنے کے لئے یہ ایک آسان ترین طریقہ ہے کسی چھوٹی چیز کو حاصل کرنے کے لئے طاقتور طریقے سے ارادہ باندیں نمبر نو اپنے دن کو پیش کی تخلیق کریں ایسا آپ اس سوچ کے ساتھ کر سکتے ہیں کہ آپ ایسا کرنا چاہتے ہیں پھر آپ شعوری طور پر اپنی زندگی کو تخلیق کر لیں گے